مافی تو ہم لوگ مانگتے ہیں صرف پروردگار سے نمبر ایک نمبر دو بات جو ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بار ہاں بار کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج نو مئی کی آپ سامنے لے آئیں آپ اٹھارہ مارچ کی سامنے لے آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا امریکہ میں ایک کیپٹل ہیل جو دنگا فساد ہوا تھا وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی گئی تھی اور لوگوں کو اس کے ذریعے آئیڈنٹیفائی کر کے پکڑا گیا تھا اور سزائی ہوئی تھی یہاں پہ بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس کے بنا پہ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائے گی تو بہت سارے چہرے بے نکاب ہو جائیں گے تو لہٰذا وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ اس کے لیے کیس بھی کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ایک کیس میں اس کو سپریس کرنا اس کو دبانا اور چھپانا یہ بزاتے خود ایک جرم ہے میرے ساتھ یہ وہ کلازرات موجود ہیں اور یہ بات کہنی کہ نہیں ہے تو کوئی ایلکار یہ بات کرے تو اس کو لیگل زبان میں کہتے ہیں انگریزی میں کمیٹنگ پجری یعنی کہ آپ حلف لیے ہوئے آپ کوئی جھوٹ کہتے ہیں تو اس کی اپنی ایک قانونی سزا ہوتی ہے لہٰذا ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور جو فلائگ فلائگ آپریشن ہے اس کو بالکل بے نکاب ہونا چاہیے عمر صاحب کے معاملات کس طرح چلیں گے اگر آپ تو ہوتے ایک ایسے گرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو آپ ان کا مزاج ہے سمجھتے ہیں ادارے کا ادارے کے سربراہ کا تو آپ کیوں نہیں خان صاحب کو تھوڑا سا سمجھاتے کہ قوم کی خاطر آپ نے ہم لوگ ہم لوگوں کا آپ کو میں پھر آرٹیکل ساتھ اس کا اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریاست ہوتی کیا ہے ریاست ہوتی ہے جناب مجلس شورہ مرکزی حکومت صوبائی حکومت صوبائی اسیملی اور اس کے ساتھ وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں باقی جتنے آپ کے ادارے ہیں جس میں آپ پاکستان ہے آپ کا انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ایف سی ہے فلانا ہے رینجرز ہیں وہ سب کے سب ریاست کے اوزار ہوتے ہیں ایمینیز میرے حضرات یہاں پہ میرے ساتھی موجود ہیں ہم لوگ ریاست ہیں ہم لوگ ریاست کا حصہ نہیں ہے ہم ہی ریاست ہیں پارلیمنٹ کا حصہ ہے سو لہٰذا یہ واضح ہو گیا دوسری ہے اہم بات ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سپریمیسی آف لاو ہونا چاہیے آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے کیونکہ ملک اس دور میں صرف تب ہی ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی ایک بات کہی تھی کہ معیشت ختم ہو چکی ہے معیشت میں کچھ نہیں رہا ان کی غلط پالسیز کی وجہ سے اور عدم استقام کی وجہ سے جو کہ جنرل باجوا نے اور اس کے بعد لنڈن پلان کی وجہ سے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے آیا ملک میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں معیشت نے چھے فیصد سے ترقی کی اور جب پی ڈی ایم حکومت آئی انہوں نے اس گروت ریٹ کو کم کرنے کی کوشش کی کاغذوں پر نہیں کر سکے پر جب عساق دار آئے تو اس کے دور میں معیشت منفی گروت ریٹ پی چلی گئی کاروبار ختم ہو گیا سو لہذا پورے پاکستان کو لوگوں کو اس چیز کا معلوم ہے اور اسی لیے لوگ صرف ایک شخص پہ ان کا اعتماد ہے اور اس کا نام ہے وزیراعظم عمران خان سب سے پہلے نشانے پر تو آپ ہی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ساری ہماری ٹیم وہ کلا کی ٹیم کیس انہوں نے لڑے ہیں اور جیتے ہیں جب نیب ہو یا کوئی اور ادارہ ہو آپ کا حکومت کا آ کے کسی اور کیس میں توشا خانہ کے غلط کیس میں ان کو پھر اس پہ امبرائل کرتے ہیں ان کے خلاف پرچے کر دیتے ہیں اور وہ ایک عدالتی سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے سو لہذا اس پہ عدالتوں کو نظر سانی کرنی چاہیے اور یہ جو غلط کیس ہوئے میں جھوٹے کیس ہوئے میں جس میں وزیراعظم عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو شاہ محمد قریشی صاحب کو اور باقی عصیران کو ان کو ان کے خلاف وہ کیسز بنتے ہی نہیں ہیں ان کو فیل فور بری کرنا چاہیے یہ بہت شکریہ معافی تو ہم لوگ مانگتے ہیں صرف پروردگار سے نمبر ایک نمبر دو بات جو ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بار ہاں بار کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج نو مئی کی آپ سامنے لے آئیں آپ اٹھارہ مارچ کی سامنے لے آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا امریکہ میں ایک کیپٹل ہل جو دنگا فساد ہوا تھا وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی گئی تھی اور لوگوں کو اس کے ذریعے آئیڈنٹیفائی کر کے پکڑا گیا تھا اور سزائی ہوئی تھی یہاں پہ بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس کے بنا پہ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو بہت سارے چہرے بے نکاب ہو جائیں گے تو لہٰذا وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ اس کے لیے کیس بھی کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ایک کیس میں اس کو سپریس کرنا اس کو دبانا اور چھپانا یہ بزاتے خود ایک جرم ہے میرے ساتھ یہ وہ کلازرات موجود ہیں اور یہ بات کہنی کے معلوم نہیں ہے تو کوئی اہلکار یہ بات کرے تو اس کو لیگل زبان میں کہتے ہیں انگریزی میں کمیٹنگ پجری یعنی کہ آپ حلف لیے ہوئے آپ کوئی جھوٹ کہتے ہیں تو اس کی اپنی ایک قانونی سزا ہوتی ہے لہٰذا ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور جو فلائگ آپریشن ہے اس کو بالکل بے نکاب ہونا چاہیے معافی تو ہم لوگ مانگتے ہیں صرف پروردگار سے نمبر ایک نمبر دو بات جو ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بار ہاں بار کائیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج نو مئی کی آپ سامنے لے آئیں آپ اٹھارہ مارچ کی سامنے لے آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جو دنگا فساد ہوا تھا وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی گئی تھی اور لوگوں کو اس کے ذریعے آئیڈنٹفائی کر کے پکڑا گیا تھا اور سزائی ہوئی تھی یہاں پہ بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ایک فالس فلائگ آپریشن تھا اور اس کے بنا پہ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو بہت سارے چہرے بے نکاب ہو جائیں گے تو لہٰذا وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ اس کے لیے کیس بھی کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ایک کیس میں اس کو سپریس کرنا اس کو دبانا اور چھپانا یہ بزاتے خود ایک جرم ہے میرے ساتھ یہ وہ خلاص رات موجود ہیں اور یہ بات کہنی کہ نہیں ہے تو کوئی اہلکار یہ بات کرے تو اس کو لیگل زبان میں کہتے ہیں انگریزی میں کمیٹنگ پجری یعنی کہ آپ حلف لیے ہوئے آپ کوئی جھوٹ کہتے ہیں تو اس کی اپنی ایک قانونی سزا ہوتی ہے لہٰذا ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور جو فلائگ آپریشن ہے اس کو بالکل بے نکاب ہونا چاہیے